نمشکہ دوستو آئی پیل ڈائریز کے تیسرے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے آئی پیل ڈائریز کے دوسرے اپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کیسے راجستان رویالز نے انتیم گیند پر چیت حاصل کر آئی پیل کے اتیاز کی پہلی چیمپنن بنی آج کے اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کیسے ٹورنمنٹ کی سب سے کمجور ٹیم ڈیکن چارجرز نے جیتا آئی پیل دوہجان نوکہ کھتاب تو چلیے شروع کرتے ہیں آئی پیل ڈائریز کے نئے اپیسوڈ کو آئی پیل کے دوسرے سیزن کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس پر سنکٹ کے کالے وادل چھا گئے تھے بھات میں لوگ سبھا چنا ہونے تھے جس کارن آئی پیل مشروع اکشہ دینے سے منع کر دیا اب بی سی سی آئی ایک سامنے دو ہی راستے تھے یا تو آئی پیل کو رد کیا جائے یا آئی پیل کو دیش کے باہر کرایا جائے جس کے بعد بی سی سی آئی نے آئی پیل کو ستاو سپریقہ میں کرانے کا نینہ لیا آئی پیل دو جان نوکہ کی آکشن میں سب سے مہنگی کھلاڑی کیون پیٹرسن اور انڈریو سپلنٹ آف رہے پیٹرسن کو آر سی بی نے سات دس اولو پیتیس کروڑ میں وہیں پلنٹ آف کو سی ایس کے نے سات دس اولو پانچ کروڑ میں خریدہ آئی پیل دو جان نوکہ فارمیٹ پہلے سیزن کی طرح ہی تھا بس کچھ نئے نیم سامل کی گئے تھے جس میں ٹیم میں آٹھ بی دشری کھلاڑی کی جگہ دس کھلاڑی کر دی گئے تھے حالانکہ پلنٹ آف میں چار بی دشری کھلاڑی ہی سامل کر سکتے تھے وہیں دو ہزار نو آئی پیل سے ہی ٹائم آؤٹ کے نیم کی شروعات ہوئی جس میں چھے سے نو اوور تک بالنگ ٹیم اور تیرہ سے سولہ اوور تک بیٹنگ ٹیم ٹائم آؤٹ لے سکتی تھی ٹائم آؤٹ کے دوران ڈھائی منٹ کا بریک ہوتا تھا جس میں ٹیم میں اسٹریٹیجی بنا سکتی تھی اسی قارن اسے اسٹریٹیجی ٹائم آؤٹ نام دیا گیا وہیں اس سیزن میں کولکاتا ڈیکن اور بینگلوہ نے اپنے اپنے کپتانوں کو بدل دیا تھا جہاں کولکاتا نے سور بانگولی کی جگہ برینڈن میک کولم کو بینگلوہ نے راہول درمیٹ کی جگہ کیون پیٹرسن کو اور ڈیکن چارلس نے ویویس لکشوانی جگہ ایڈم کی رکیسٹ کو کپتان بنایا آئی پیل کے دوسرے سیزنگ سوات پچھلے سال کی طرح اس بار بھی اٹھارہ اپنے کو رکھے گئی تھی پہلے ہی دن دو میچ رکھے گئے آئی پیل دو جان نو کا پہلا میچ مومبائی انڈینز اور چنیل سپر کنگز کے بیچ کیپٹان میں کھلا گیا مومبائی نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے کپتان سچنٹر کر کے انسٹرنوں کی مدد سے مومبائی نے سات وکٹ پر ایک سو پینسٹرن بنائے وہی جواب میں چنیل سپر کنگز طرف سے میتھیو ہیڈن کے چوالیس اور کپتان مہین سنگھ دھونی کے چھتیس انہوں کو چھوڑ کر کوئی بلے باج نہیں چلا اور چنیل سپر کنگز ٹیم بیس اوور میں سات وکٹ پر ایک سو چھاریس انہیں بنا پائی مومبائی انڈینز نے یہ میچ انیس ان سے جیت لیا وہی دوسرے میچ کیپٹان میں ہی رائیل چیلنجر بینگلورز اور راجستان رائیل کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں راجستان رائیل نے آٹھ وکٹ پر ایک سو تیتیس انہیں بنائے جواب میں ڈیفینڈنگ چیمپنن کی ٹیم اٹھاون رنوبر سے مٹ گئی وہی تیسے میچ میں دلی کے سامنے پنجاب سے تھا بارش کا انہیں یہ میچ بارہ اوور کا کر دیا گیا تھا جس نے پنجاب نے بارہ اوور میں سات وکٹ پر ایک سو چار انہیں بنائے پر ایک بار پھر بارش کی وجہ سے دلی کو چھے اوور میں باور نینٹ کا لکش ملا جسے دلی نے سات گیند رہتے دس وکٹ سے آسل کر لیا ادھر چوتھے میچ میں ڈیکن کا سامنہ کولکاتس تھا کولکاتکٹی انید دسملو چار اوور میں ایک سو ایک رنو پر سمٹ گئی اور ڈیکن نے تیرہ دسملو ایک اوور میں دو وکٹ پر ایک سو چار انہیں بنائے کر آٹھ وکٹ سے میچ جیت لیا وہیں سی ایسکی کے ایک سو اسی رنو کی جواب میں آر سی بک ٹیم ستاسی رنو پر سمٹ گئی ادھر کیکی آر نے پنجاب کو گیار انسہ را دیا جبکی ممبئی انڈیاز اور رائستان روائلز کا میچ باری سے رد ہوا وہیں ڈیکن کا سامنہ آر سی بی سے تھا ڈیکن نے گلکسٹ کے اکہتر اور روحی شرما کی باور رنو کی مدد سے چھے وکٹ پر ایک سو چار انہیں بنائے جواب میں آر سی بی کے لیے ویرات کورین پچاس اور راہل دیوڑ نے آتائسن بنائے پر انہیں کوئی بلے باز نہیں چلا جس کا رن آر سی بی آٹھ وکٹ پر ایک سو ساٹھ انہیں بنا پائی اور ڈیکن نے چوبین سے جیت درج کی وہیں چینلی سپرکنگز نے دلی کو نو رن سے ہر آیا وہیں کولکاتا کا سامنہ راجستان سے تھا راجستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو پچاس انہیں بنائے جواب میں کولکاتا ایک ٹیم بھی ایک سو پچاس انہیں بنا پائی اسی ساتھ ہی آئی پیل کے اتحاس کا پہلا میچ ٹائی ہوا میچ کا نتراز نکالنے کے لیے دونوں کی ٹیموں کی بھی سپر اوبر کھلا گیا جس میں کولکاتا نائٹ ایڈرس نے پندرہ لنے بنائے راجستان کی طرف سے یوسف پتھان نے دو چھکے اور ایک چوکر لگا کر دو گند رہتے ہی راجستان کو چیت دلا دی وہیں ڈیکن کا اگلے میچ ممبئ انڈینز سے تھا ڈیکن نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ہرسل گیپس کے اٹھاوان انہوں کی مدد سے ڈیکن نے بیس اوبر میں نو وکٹ پر ایک سو اور سر ملائے جواب میں سچندو کے چھتیس اور ڈیومینی کے سہتالیس سر ملائے کو چھوڑ کر کوئی بلے باز نہیں چلا اور ممبئ انڈینز کی ٹیم بیس اوبر میں ایک سو چھپر نہیں بنا پائی وہیں چھنے سپر کنگز اور کولکاتا نائٹ ایڈرز کا میچ باری سے رد ہوا ادھر رومانچک میچ میں دلی نے آج سی بی کو چھے وکٹ سہرا دیا جبکی پنجاب نے راجستان کو ستائی سن سہرایا وہیں ڈیکن کا میچ چھنے سے تھا چھنے نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے میتھیو ہیڈن کے ان چار سنو کی مدد سے چھے وکٹ پر ایک سو چھانچت بنائے جواب میں ہرشت کیپس کے انہتر اور ایڈم پلیٹ کے چواری سنو کی بدولت ڈیکن نے تین گن دیتے چھے وکٹ سے جیت حاصل کی ادھر سچین کے اٹھ سنو کی پاری کی بدولت مومنڈیس نے کولکاتا کے سامنے ایک سو اٹھا سنو کا لقصہ رکھا جس کے جواب میں کولکاتا کی پوری ٹیم پچانے ایڈرز پر شمٹ گئی وہیں راجستان رویالس نے دلی کو پانچ وکٹ سہرایا ادھر کولکاتا نے آسیبی سامنے ایک سو چواری سنو کا لقصہ رکھا جس سے آسیبی نے پانچ وکٹ رہتے حاصل کیا وہیں ایک رومانچک مہت میں پنجاب نے مومنڈیس کو ہرایا ڈیکن کا اگلا مہت دلیسے تھا ڈیکن نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ڈوین سمیت کے ارتالی سنو کی مدد سے بیس اوور میں نو وکٹ پر ایک سو ارتائی سنو منائے جواب میں ترکتے ہیں دلشان کے باون اور دینیش کا ارتائی سنو کی مدد سے اٹھارہ دساملو چار اوور میں ایک سو پچاس امنا کا دلی نے چھے وکٹ سے جیت حاصل کی وہیں چننہی نے راجستان کو مومبئی نے کولکاتا کو بینگلور نے پنجاب کو اور راجستان نے ڈیکن کو تین وکٹ سے ہرایا ادھر چننہی نے دلی کو اٹھارن سے ہرایا تو پنجاب نے کولکاتا کو چھے وکٹ سے ہرایا وہیں ایک طرفہ میچ میں بینگلور نے مومبئی کو نو وکٹ سے ہرا دیا ڈیکن کا اگلا میچ چننہی سو پکنگ سے تھا چننہی نئے میچ میں بیس اوور میں تین وکٹ پر ایک سو اٹھارن بنائے سی ایسکے کی طرف سے سب سے زیادہ اٹھارن دھونی نے بنائے جواب میں ڈیکن کی پوری ٹیم چودہ دساملو چار اوور میں سو رن پر سیمٹ گئی وہیں راجستان کے دو سو گیار اووروں کی جواب میں پنجاب کی ٹیپ ایک سو تیتیس ام بنا پائی وہیں دلی نے کولکاتا کو نو وکٹ سر آیا ادھر ڈیکن کا اگلا میچ مومبئی انڈیا سے تھا ڈیکن نے پہلے والے باجی کرتے ہوئے روحی شرما کے 38 نوک کی مدد سے ڈیکن نے بیس اوور میں 6 وکٹ ایک سو پیتائی سو منائے جواب میں مومبئی ایک سو روا خراب رہی اور سات انڈ پر دو وکٹ گر گئے پر اس کے بعد پینل شاہ اور ڈیومینی نے پاری کو سنبھالا پر اسی بھی روحی شرما نے ہیٹرک کے ساتھ 4 وکٹ لے کر مومبئی انڈیا کو روک دیا جس کا ارہ مومبئی انڈیا نے بیس اوور میں 8 وکٹ پر 126 میں منائے ڈیکن چارجرز نے یہ میچ 19 ان سے جیت دیا وہیں راجستان نے RCV کو چننہی نے پنجاب کو دلی نے مومبئی کو پنجاب نے ڈیکن کو چننہی نے راجستان کو مومبئی نے بینگلور کو دلی نے کولکاتا کو ڈیکن نے راجستان کو آر سی بھی نے کولکاتا کو مومبئی نے پنجاب پہر آیا ڈیکن چارجرز کا اگلا میچ دلی نے دلی نے ڈیکن کے آگے 174 رنوں کا لقش رکھا جواب میں گلکریسٹ اور سائیمنٹ کو چھوڑ کر کوئی بلیوانی چلا اور پوری ٹیم 1924 اوور میں 171 رن پر سمٹ گئی آر سی بھی کا اگلا میچ چننے سپاکنگ سے تھا کیون پیٹرسن کے جاننے کے بعد انیل کمبلے آر سی بھی کے نئے کپتان بنے اس میچ میں چننے کی ٹیم 139 رن پر سمٹ گئی آلہکہ آر سی بھی کی سواد بھی بہت خراب رہی پر راستر کے چارجرز رنوں کی مدد سے آر سی بھی نے دو گیندہتے دو وکٹ سے جیت حاصل کی وہیں ایک رومانچنگ میچ میں راجستان نے مومبئی کو دورن سہر آیا اور پنجاب نے دلی کو چھے وکٹ سہر آیا ادھر سی ایس کے کا سامنا مومبئی انڈیا سے تھا مومبئی نے جیپی ڈیومنی کے مانسل رنوں کی مدد سے مومبئی نے بیس اوورم میں پانچ وکٹ پر ایک سو سہتائی سمنایا جواب میں میتھیو ہیڈن کے ساتھ رنوں کی پاری سے چننے سپرکنگ سے مومبئی کو سات وکٹ سہر آ دیا وہیں ڈیکن نے کولکاتا کو چھے وکٹ سے دلی نے راجستان کو چودہ رن سے پنجاب نے ڈیکن کو ایک رن سے کولکاتا نے چننے کو سات وکٹ سے آر سی وی نے دلی کو سات وکٹ سے اور چننے نے پنجاب کو چوبیس ان سے ہر آیا آئی پیل دو جنو کا انتیم لیگ میچ آر سی وی اور ڈیکن کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں آر سی وی نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بیس اوور میں چار وکٹ پر ایک سو ستر رنے بنائے اس میچ میں منش پانڈے نے تیہتر گندوں پر شتک لگاتے ہوئے ایک سو چودھرن کی پاری کھیلی اسی ساتھ وہاں آئی پیل مشتک لگانے والے پہلے بھارتی بنے جواب میں ڈیکن کی اور سے ایڈم کلی کرس کے ساتھ انہوں کو چھوڑ کر کوئی بلے بار نہیں چلا اور ڈیکن بیس اوور میں چھے وکٹ پر ایک سو اٹھاونا نہیں بنا پائی آر سی بی نے یہ میچ بار رن سے جیت لیا اس طرح آئی پیل کے سب ہی محصم اپ ہونے کے بعد پہلے اسطحان پر دلی ڈیر ڈیویلز دوسرے اسطحان پر چننے سپر کنگز تیسرے اسطحان پر روائل چیلیجن بینگلورز چوتھے اسطحان پر ہیدرابار ٹیکن چارجرز پانچوے اسطحان پر کنگز الیون پنجاب چھتے اسطحان پر راجستان روائلز ساتوے اسطحان پر مومبہ انڈیانز اور آٹھوے اسطحان پر کولکاتا نائٹ آڈرز رہی اس طرح پوائنٹ ٹیلی کے حساب سے ٹاپ فور ٹیم میں دلی چننے بینگلور اور ڈیکن کو سیم فائنل میں جگہیں ملی آئی پیل دو جانو کا پہلا سیم فائنل ڈیکن چارجرز اور دلی ڈیر ڈیویلز کے بیس بائیس مائی کو سینچورین میں کھیلا گیا اس میچ میں دلی نے پہلے بھلے باجے کرتے ہوئے تیلک رتنے دلشان کے پینسٹ رنوں کی مدد سے بیس اوور میں آٹھ وکٹ پر ایک سو تری پر نر منائے جواب میں ڈیکن کی اور سے ایٹم پرکٹس کے 35 گیندوں پر پچاسی رن کی پاریس سے سترہ دسولو چار اوور میں ڈیکن نے چھے وکٹ سے جیت حاصل کر فائنل میں جگہیں بنائی آئی پیل دو جانو کا دوسرا سین فائنل تیس مائی کو جوہانس برگ میں چننے سپرکنگز اور روائل چالنجر بینگلورز کے بیچ کھیلا گیا چننے سپرکنگز نے پہلے بھلے باجے کرتے ہوئے پاتھی پٹھے کے 36 دھونی کے 28 سنوں کے مدد سے 20 اوور میں 5 وکٹ پر 126 سے منائے جواب میں آرسی بیگ طرف سے منیس پانڈے کے 48 اور راہل درویٹ کے 24 سنوں کے مدد سے آرسی بیگ نے 28.5 اوور میں 4 وکٹ پر 149 سے مناغر آئی پیل کے فائنل میں پرویش کیا آئی پیل دو جانو کا فائنل 24 میک دو جانو کو جوہانس برگ میں روائل چالنجر بینگلورز اور ڈیکن چارجز کے پیچھ کھیلا گیا آرسی بی کے کپتان آلیل کمبلے نے ڈاک جت کر پہلے گین باجے کا فیصلہ کیا ڈیکن نے پہلے والے باجے کرتے ہوئے ہرشل گپس کے 33 پن انڈریو سائرمنٹ کے 33 اور روحی سرما کے 24 سنوں کے مدد سے ڈیکن نے 20 اوور میں 6 وکٹ پر 123 میں منائے کپتان آلیل کمبلے نے 16 رندی کا 4 وکٹ لیے جواب میں آرسی بی کی پاریٹر کھا گئی اور ونڈر مروے کے 32 روح سٹیلر کے 27 اور روبری او تھپا کے 17 رنگ کو چھوڑ کر کوئی بلے باہر نہیں چلا آرسی بی کا سکور 1901 میں 9 وکٹ پر 139 تھا آرسی بی کو 6 گیند پر 15 رنگ چاہیے تھے پر آرسی بی کی بلے باہر صرف 8 رنگ نہیں بنا پائے اور ڈیکن نے یہ میچ 6 رنگ سے جیت کر آئیپیل دو جانو کی چیمپئن بنی آنیل کمبلے کو پلیئر آف دا میچ چنا گیا وہیں کپتان ایڈم گریکلز کو 16 میچوں میں 445 منانے کے لیے پلیئر آف دا ٹورنیمنٹ چنا گیا وہیں میتھو ہیڈر کو 12 میچ میں 532 منانے کے لیے اورنج کیپ دی گئی تو رودھر پتاب سنگھ کو 16 میچ میں تیس بکٹ لینے کے لیے پرپر کیپ دی گئی تو یہ تھی آئیپیل دو جانو کی کہانی جانیں گے اسی اس کے اگلے اپیسوڈ میں کیسے چننے سپر کیک نے جیتا آئیپیل دوہجاد دس کا کتاب آج کے اپیسوڈ میں اتنا ہی جلد ملیں گے آئیپیل آئیز کی نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے جائے ہند